پرشن یہ ہے کہ وہ کون سے اس شریر کو چھوڑ کر اس شریر میں آیا کیا میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو میں بیتر بیٹھا ہوں اس شریر کا اپیوک کر رہا ہوں اس بدھی کا اپیوک کر رہا ہوں اس منس کا اپیوک کر رہا ہوں میں کون ہوں کیسا ہوں کیا میں صبحاو سے مانو ہوں یا جس شریر کو چھوڑ کر آیا ابھی تک میرے وہی سنسکار جیویت ہیں کیا میں نے اپنے آپ کو پریشکرت کر کے اچھا انسان بنا لیا ہے اگر سنسکرت کو سمجھنا ہے تو مجھے اس دھراتل پر آنا پڑے گا اچھا اس جیو کے من میں اڑتی ہے اس اچھا کے پورتی ہم بدھی اور شریر سے کرتے ہیں تب مجھے اسی سنسکرت کے مادھیم سے اپنے سوروپ کو پہچاننے کا بھیاس کرنا پڑے گا نہیں تو نہیں کر پائیں گے نہیں تو آپ گیتہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے گیتہ کو پڑھ کے میں آپ کو دس ٹیکہ یہاں رکھ دیتا ہوں کوئی بھی مجھے اس گیتہ کو کسی ایک دھراتل پر پڑھ کے دکھا دے پہلے سلوک سے اور آخری ساتھ میں سلوک تک چاہے وہ ادھیاتم پر سے پڑھ لیں چاہے آدی بھوتک پر پڑھ لیں چاہے آدی دیو پر پڑھ لیں نہیں کسی نے اس گیتہ کو اس طرح سے لکھا ہے کچھ سلوک آپ کو آدی دیو کے ملیں گے کچھ آدی بھوتکے ملیں گے کچھ آدیاتم کے ملیں گے تب گیتہ سمجھ میں کیسے آئی گی کسی کے تب مجھے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کرشن کون ہے وہ واسودیو کے پوتر ہے گولو کے عدیشتہ آتا وشنو ہے یا گیتہ میں جو تتو ہے کرشن تتو ہے اس کے پتنیدی ہے میرے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گیتہ کا میں بات روج کروں گا گیتہ کی لیکن جب تک میری درشتھی اس سنسکرت کو نہیں سمجھ لے گی تب تک جو گیان میرے پاس اپلبد ہے شاستروں میں وہ میرے کام نہیں آ سکتا آج ہم 21 شدی میں جی رہے ہیں روج ہم پڑھتے ہیں کہ بھارت کبھی سرمور رہا تھا گیان کا وشو میں اور اب پھر دوبارہ ہم سپنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ دن آئے گا کہ ہم پھر سرمور ہو جائیں گے پر کیسے ہو جائیں گے آج آپ سب لوگ ویجیان میں وشواث کرنے والے ہیں کون ایسا ہے جو آج ویجیان پہ بھروسہ نہیں کرتا کیا سنسکرت کے جان کو میں آج کے ویجیانیکوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ یہ سمجھا سکتا ہوں کہ دیکھئے اس میں سارا سرشتری کا صوروب چھپا ہوا ہے ویجیانیک کو تو پریوک کرنا ہے اس کو اپکرن کے ساتھ سمجھ میں آنا چاہیے ہمارے اپکرن آدمی ہوتا خود اپنے اوپر پریوک کرتا ہے گیان کا اپنے بھیتر پریوک کرتا ہے تب ان دونوں میں سامن جیسے کیسے بیٹھے گا وہ بیٹھے گا گیاتا کے روپ میں سنسکرت کے صوروب کو سمجھ کر بیٹھے گا آپ نے ورد مالا میں سب روز پڑھتے ہو یہ پانچ اکشر تالوے ہیں یہ جو پانچ اکشر دن تست یہ جو کیسے سب کو سمجھ میں یہ تو ہم نے رٹ رکھا ہے ایک سور ہے وہی ان پچیس ونجنوں میں بدل رہا ہے اب سب کو معلوم ہے کہ دھونی نابی سے اٹھتی ہے بچہ جب پیٹھ میں ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ جتنا سمواد ہے وہ نابی سے ہی تو ہے دھونی کا شریر میں جو مادیا میں وہ نابی ہے ہم کان کو مانتے ہیں وہ دھونی دوسری ہے جو ہم کان سے سنتے ہیں پر جو مول دھونی کے سپندن ہے پراکرتک سپندن ہے جن سے ہمارا آدان پردان ہے آتما سے آتما کا جو آدان پردان ہے سمواد ہے وہ نابی سے ہے آپ کچھ بھی بولیں گے وہ نابی سے اٹھے گا آپ کے من میں جو بھی اچھا ہوگی وہ نابی میں جٹھاگنی کے اوپر آپ کے من کی اچھا وہاں جٹھاگنی کو پرکمپیت کرے گی اسی سے پرانوائی اوپر اٹھ کر کے آپ کے ارستل میں آئے گا کنٹسٹر میں آئے گا یا شرستل میں آئے گا وہیں سے موہ میں آگہت پچیس ورن بنانے کے لئے کرتا ہے تو سمپون سرشتی میرے موہ میں ہے کیونکہ جو ورن مالا ہے وہی میری سرشتی کا شروب ہے اور اگر یشو داگو کرشنگرہ موہ کھول کر کے اپنا وشو روپ دکھاتے ہیں موہ میں تو گلتی کہاں ہے ورن مالا ہی تو وشو ہے اس کے علاوہ اور وہ موہ میں ہے ہر وقتی کے موہ میں ہے ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے تو سنسکرت کو ہم شبدوں سے نہیں سمجھیں ارث بھی سمجھنا ہے تو جتنا وشو دکھائی دے رہا یہ سب ارث کہلاتا ہے ویت کہلاتا ہے شبدوں کا ارث جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے وہ میں نے ابھی بھی کچھ بات چل رہی تھی تو ابھی دہ لکشنا ونجیدہ والی جو سہیتک بھاشا ہے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے سنسکرت پڑنا ہے سمجھنا ہے جندگی کے ساتھ جوڑنا ہے ویشوک جیان کے ساتھ جوڑنا ہے ویجیان کے ساتھ جوڑنا ہے تو مجھے اس لیکن سنسکرت ویجیانک بھاشا ہے اور سارا سرشتی کا جیان اس میں موجود ہے یہ وشواث ہر ایک کے من میں پہلے پکہ درد ہو جانا چاہیے اگر یہ وشواث ہم پیدا نہیں کر پائیں گے تو ہم سنسکرت کے روپ میں اس سنسکرت کو باہر کبھی بھی پرتشت نہیں کر پائیں اور آج کی جو سب سے بڑی چنتن کی بات تھی اور میں اس پروگرام کے پہلے بھی جو چرچہ کر رہا تھا آپ کے ان ودھو جنوں سے شود کی ہمارے من میں لالسا نہیں رہی آج کہ رہے ہیں کہ وشو کی سارے لوگ ودیارت یہاں الگ الگ باشا کے ودیارت یہاں کمی آج بھی اگر ہے تو شود کی کمی ہے اس وگیانی دھراتل پر شود کی کمی ہے جس میں ہم اپنے جیون کی پرتیبیم دون رہے ہیں ہمارے سپنے بھی اسی وگیان سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارا گیان اس کے سمککش بیٹھنے کو ابھی تیار نہیں ہے اور سب سے بڑا یہ سچ موچ دکھت ستیتی کہیے جو آج کی ہماری سنسکرت کے ساتھ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے اور جب تک مجھے اس بھاشا کے سروپ کو نہیں بدلنا ہوگا جب تک سنسکرت کی ویاکیا میں پرتے کے روپ میں نہیں کروں گا شب درد کے بعد پرتے آتا ہے اس پرتے کے سہارے مجھے بھیتر جانے کا ابھیاس کرنا پڑے گا میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرا شریر اپیوگ میں لے رہا ہوں میرا دماغ اپیوگ میں لے رہا ہوں میرا من اچھا بھاون سب میں اپیوگ میں لے رہا ہوں آپ اپنا شریر اپیوگ میں لے رہے اپنا دماغ اپیوگ میں لے رہے اور اپنے من کو اپیوگ میں لے رہے ہے میری بات کو سمجھ نے کے لیے یہ تین سادھن میرے ہیں اور یہ تین سادھن آپ کے ہیں انت میں کیا بچا کون کس سے بات کر رہا ہے کون کس سے سموات کر رہا ہے یہ مول پرشن ہے اور یہ مول پرشن اکشر ہے وہی اکشر میرے بیتر بیٹھا ہوا تین سادھنوں کا اپیوگ کر رہا ہے وہی اکشر آپ سب کے بیتر بیٹھا ہوا ان تین سادھنوں کا اپیوگ کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے یہ گان سنسکرت میں بھرا ہے